اس ویڈیو میں ہم جرمنیشن آف سیڈ کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ بیج اکتے کیسے ہیں زمین میں زیادہ تر پودے بیج سے اکتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا بیج ایک بڑے سے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ایک سیڈ کو اکنے کے لیے سوٹیبل کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک ایسے محل کی جہاں وہ ایزلی گرو کر سکے اور اسی پروسس کو جرمنیشن کہا جاتا ہے جب ہم بولتے ہیں سوٹیبل کنڈیشن اس کا مطلب وہ تمام چیزیں جس کی سیڈ کو ضرورت ہوتی ہیں یعنی گرمی، ہوا اور پانی ہر بیج کے اندر ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایمبریو بولتے ہیں جب بیج کو پانی، گرمی اور ہوا ملتی ہے تو وہ بیج کے لیے سوٹیبل کنڈیشن ہوتی ہے اسی کنڈیشن میں سیڈ کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے وہ گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کٹیلیڈنس ہوتے ہیں سیڈ میں وہ اصل میں سیڈ کے لیے پاور ہاؤس کا کام کرتے ہیں اور پہلا حصہ جو اس سے دور ہو جاتا ہے اس کو ریڈیکل بولتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ڈانورڈ ڈائریکشن میں اور پھر پلومیول ایمبرو سے باہر آتا ہے اور وہ اپورڈ ڈائریکشن میں گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ پودا جس سٹیج پر ہے اس کو سیڈلنگ بولتے ہیں جو کٹیلیڈنس ہوتے ہیں وہ پلانڈ کو جب تک فوٹ پروائیڈ کرتے ہیں جب تک اس کے پتے نہ نکل جائیں اور پھر پلانڈ کی گروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں فروٹس اور فلاورز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پروسس چلتا رہتا ہے پھر پلانڈ نئے سیڈ جنریٹ کرتا ہے وہ سیڈز سوائل میں جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کی نیو جرمنیشن شروع ہوتی ہے ان کی نیو گروہ ہوتی ہے